بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے معاملات ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اب یہ معاملہ آ کر پھنس گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے اس پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی جا کر نواز شریف صاحب کو بولا کہ ہم اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے نیچے رانہ تنویر، رانہ سنہ اللہ، خواجہ آصف انہوں نے ایک یقین دہانی کرا دی ابھی مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں یہ ایکٹ ملکی مفاد میں ہے تو ہم اس سے کیوں پیچھے ہٹیں گے اب یہ ساری چیزیں جب لیبرلز کو پتا چلیں کچھ ہمارے تجزیہ نگار، کچھ اینکرز، کچھ دانشور جو اس خیال میں بیٹھے تھے کہ جاتی عمرہ سے ایک انقلاب برپا ہوگا جو پوری پاکستانی فوج کو بہا کر لے جائے گا اور ہم راج کریں گے ان کو شدید صدمہ ہوا اب اس کے بعد دھڑا دھڑ فون گئے مریم نواز کو لنڈن کے ہمارا تو نظریہ ہی ختم ہو گیا ہے جو ہم نے پاک فوج کے خلاف انقلاب کی آواز اٹھائی تھی وہ دھڑ گئی ہے ہم تو کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے اس کے بعد نواز شریف کی طرف سے لنڈن سے ایک خط آ گیا کہ جناب پروسیجرز کو ایڈاپٹ کیا جائے وہی بات جو بلاول بھٹو نے کہی تھی تو پروسیجرز تو پہلے ہی ایڈاپٹ ہو رہا تھا دوبارہ جائے گا قومی اسمبلی میں وہ منظور کر لے گی سادہ اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہے اور یہی ایکسرسائز پھر سینٹ میں کی جائے گی لیکن اس خط سے مختصراً آپ کو جو بتائیں تو یہی لگتا ہے کہ اس بل کو جتنا ہو سکے کھینچو اور مریم نواز نے کھل کر اس کی مخالفت کر دی ہے کیونکہ ان کا نظریہ ان کا نیریٹیو شکست کھا رہا تھا کیونکہ انہوں نے تو عوام کے زور پر انقلاب لا کر افواج پاکستان کو زیر کرنا تھا تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو فون کر دیا اب والد صاحب کی کل بھی اور پرسو بھی شہباز شریف صاحب سے ون ٹو ون ملاقات ہوتی رہی ایک گھنٹے سے زیادہ کی جس میں شہباز شریف ان کو سمجھاتے رہے کہ ہماری واپسی کا راستہ جو ہے وہ مفاہمت میں ہے مضاہمت میں نہیں اگر آپ نے کبھی پاکستان میں دوبارہ اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا ہے تو اگر مریم بی بی کا مستقبل بھی بچانا ہے تو تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ماضی کو چھوڑ دیں کہ ہم خلائی مخلوق کو گرا دیں گے ان کو ختم کر دیں گے مفاہمت کی طرف آئیں ایک اچھا میسج جائے گا اس سب کے بعد مریم بی بی نے شہباز شریف کو سب کو دھمکی دی ہے کہ اگر میرا نیریٹیو ختم کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے میں استیفہ دے دوں ہمارے راستے جدا ہو جائیں اور استیفہ دینے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے گھر نہیں بیٹنا اپنی پارٹی بنانی ہے جس سے نون لیگ آدھی آدھی ہو جائے گی اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف مفامت چاہتے ہیں کیونکہ جو بھی نون لیگ کو ریلیوز ملے ہیں وہ خواجہ آصف اور شہباز شریف کے روئے کی وجہ سے ہی ملے ہیں لیکن مریم نواز اپنا فیوچر دیکھ رہی ہیں وہ ایک اگریسیو لیڈر بن کے سامنے آنا چاہتی ہیں کمپرومائزز تو وہ کر رہی ہیں لیکن یہ تاثر سامنے نہیں لانا چاہتی کہ ہم نے کوئی کمپرومائزز کیے ہیں تو اس لئے جو بل ہفتے کو قومی اسمبلی میں پیش ہونا تھا اسے موخر کر دیا گیا منڈے تک روک دیا گیا ہے اور نواز شریف نے تمام پارٹی لیڈران کو ہدایت دی ہے کہ اکتیس مارچ تک آپ نے بلکل خاموش رہنا ہے اور اس بل کو بھی اتنی آسانی سے پاس ہونے نہیں دینا جتنا ہو سکے کہ اسے کھینچتے رہیں تاکہ ان کو سوچنے کا وقت مل سکے آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں